بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک ایسا سالن بنانے جا رہی ہوں جو کہ ہائی بلیڈ پیشر کی مریضوں کے لیے بہت مفید ہیں اس کے لیے ہمیں زیادہ فیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تھوڑے سے پیاس اور دقریبا پیاس کی ہم وزن ہی ادرک اور لیسن اور تقریبا آدھے کلوم دودھ لیں گے جس کو یہ دودھ کو بوائل کر کے اس کی بالائی اتار کے استعمال کرنا ہے اب اسے ہم چوپر میں ڈال رہے ہیں آپ اسے سل بٹے بھی پیس سکتے ہیں تمام مثالے کو اسے پیاس، لہسن، ادرک اور آدھا چمچ ہم نے سرخ مرچیں اور آدھا چائے کا چمچ ہم نے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ بہت تھوڑا سا نمک بھی اس میں شامل کریں گے یہ آپ نہ بھی ڈالنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے نمک جس نے کھانا ہو وہ ساتھ ڈال کے کھا سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے گرائن کریں گے اس کو بلینڈر میں بھی ڈال کے ہم کر سکتے ہیں یا چوپر میں ڈال کر بھی اس کو گرائن کر سکتے ہیں تمام مسالہ جات کو یہ مکسچر جب تیار ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایک دیکھچے میں آئل تقریباً ایک چمچ جو کھانا پکانے والا چمچ ہے وہ استعمال کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اور اس کے اندر وہ تمام مسالہ جو ہم گرائن کر چکے ہیں وہ ڈال کے اور اس کو بھوننا شروع کرتے ہیں یہ میں اسے تقریباً دس میرے تک بھونوں گی تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اور یہ مسالہ جو ہے وہ اس کا آئل نکل آئے اب یہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں بھون چکے ہیں اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں وہ ابلہ ہوا دودھ شامل کریں گے ابلہ ہوا دودھ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ یہ گاڑا تیار نہیں ہو جاتا گاڑا سے شوربہ تیار ہوگا اس کے بعد یہ ریڈی ہوگا اس میں اور کوئی مسالہ جات استعمال نہیں کریں گے نمک بھی آپ اگر چاہیں تو اس میں استعمال نہ کریں عام لوگ بھی ضروری نہیں ہے بلڈ پریشر کے لوگ کے مریض ہی بلکہ باقی لوگ بھی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں یہ اکثر سالن بنتا ہے اور سب اسے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں جی تو کیسی لگی ہے آپ کو سمپل سی یہ ریسپی کمنٹ باکس نے ضرور بتائیے گا اور کسی نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تینک یو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ